دینی معلومات کے مثال کے طور پر عورت وضو کر کے آتی ہے اور سر سے دوپٹہ ہڑ جاتا ہے یا پھر عورت وضو کر کے آنے کے بعد کیوں نہیں کھل جاتی ہے یا پھر بدن سے کپڑا کھسک جاتا ہے کپڑا سرک جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم ظاہر ہو جاتا ہے یعنی بدن کے کسی حصے کے کھل جانے سے سطر کے کھل جانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے کیونکہ آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے اکثر عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر سطر کھل جائے سر سے اڑنی نکل جائے سر کھل جائے یا پھر جو ہے آدمی کیوں نہیں کھل جائے یا بدن کا کسی حصے سے اگر جو ہے کپڑا کھسل جاتا ہے سرک جاتا ہے کھسک جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے کیا اس طرح کرنے سے وضو ٹوٹے گا مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو کتاب نوازل کھول لیجئے جل نمبر تین صفہ نمبر ایک سو اکیس پہ فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر پانچ صفہ نمبر ستر پہ اور بالکل سریع الفاظ میں اگر دیکھنا چاہیں فتاوہ دارالعلوم دیوبند کھولیں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو پینتیس کھول کر دیکھئے وہاں پر مسئلہ بالکل کھلے الفاظ میں لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا اگر سطر کھل جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا چاہے مرد کا سطر ہو چاہے عورت کا سطر ہو چاہے سر سے اڑنی ہٹ جائے کہ وہ نہیں کھل جائے یا پورے جسم سے بھی اگر کپڑا نکل جاتا ہے کپڑا ہٹ جاتا ہے یا کپڑا اتار دیتے ہیں جان بوجھ کر سطر کھولتے ہیں جان بوجھ کر سر سے اڑنی ہٹا لیتی ہے عورت تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا سطر کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ بات اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں مسئلہ یہی ہے جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ سطر کھلنے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے سر کھل جانے سے عورت کا اگر سر کھل جاتا ہے وضوح ٹوٹ جاتا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں شریعت سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے مشکات میں صفحہ نمبر 27 پر حدیث موجود ہے اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جو شریعت میں نہ ہو تو اس کی بات کو رد کر دی جائے گی اس کی بات مردود ہو جائے گی لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر سطر کھل جانے سے وضوح ٹوٹ جائے گا تو یہ باتیں غلط ہیں ان باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر ایسا کوئی سمجھ رہے ہیں تو سمجھئے کہ ان کی بات مردود ہے ان کی بات شرعن قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یاد رکھیں وضوح کس سے ٹوٹے گا کس سے نہیں ٹوٹے گا الگ موضوع ہے اگر وقت ہو انشاءاللہ کبھی بتایا جائے گا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے سنت و اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلائے جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں آپ اس چینل میں دیئے گئے موبائل نمبر کے ذریعہ اپنے سرعی مسائل کا حل مسلق احناف علماء دیوبند کے اصول کے مطابق حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علماء اکرام کے بیانات بہترین حمدنات خوابوں کی تعبیر اکابیر کے مجرف وظائف تولیق جماعت کے لئے اصلاحی تقاریر اور اس کے علاوہ اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں